موسیقی جی میں ہوں شہ برپال اور میں کرتا ہوں اچھے اچھی باتیں مستی کرتا ہوں مزا کرتا ہوں اور بڑیا کھانا برانا سکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ٹپنیاں بھی دیتا ہوں گیان گرو وہ بھی کرتا ہوں میں کچھن گیان جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میں باتیں کر رہا ہوں آج گوڑ کی and good is good او جی سمجھ رہے ہو جی جی ہاں I am talking about jaggery جی ہاں میں jaggery کی بات کر رہا ہوں اچھا jaggery جو ہے بچپن میں جب ہم پنجاب جایا کرتے تھے مجھے یاد ہے ہمیں وہاں پہ چائے ملتی تھی گوڑ کی جو مٹھائیاں تھی وہ بھی ملتی تھی گوڑ کی اور اس کے کئی سارے فائدے ہیں اب یہ جو فائدے ہیں یہ آپ تک پہنچنے چاہیے ہم صبح صبح اٹھ کے سبھی لوگ چائے پھیتے ہیں اگر شکر کی جگہ گوڑ ڈالیں تو کیا ہو جاتا ہے بہت اچھا ہوگا گوڑ میں جو ہے نا کئی سارے گن ہیں پہلا تو یہ blood purifier ہے دوسرا clisemic index اس کا low ہے تیسرے اس میں جو منرل سے وہ فائدے مند ہوتے ہڈیوں کے لیے مچبوت ہوتے ہیں وومن فوک کے لیے بہت ہی بڑیا it's kind of no negative food provided آپ لال والا گوڑ یوز کرتے ہیں ایسے والا سفید والا یوز کریں گے تو اس میں سلفر گنٹین جادہ ہوتا ہے پروبلم ہوتی اچھا گوڑ کی چائے لوگ اس لیے نہیں بناتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی ٹرک ہے وہ ٹرک بہت ضروری ہے جاننے اب وہ ٹرک کیا ہے کئی بار پریشانی میں ڈال دیتی ہے اور وہ ٹرک آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے بڑی سمپل ریسیپی سے آج چروعات ہو رہی ہے سب سے پہلے ایلو جی گیس کم کر دیتے ہیں اور میں اپنے ایل جی کے واتر پیوریفائر سے پانی بھر لاتے ہیں اب اس میں جو گن ہے وہ اتنے بڑیا پوچھئے مت پیور پریزرویشن پیور آرو فیلٹریشن اور پیور مینٹیننس بڑیا چیزیں ہیں اور آج ریسیپی بھی بہت بڑیا ہے تو یہ لیجیے پانی ڈال گیا جی پنجاب میں جنرلی پانی ایک کپ ڈالتا ہے تو دودھ تین کپ ڈالتا ہے باقی جہان میں اُلٹا ہوتا ہے اور کئی کئی بھمبائی میں بھی آپ دیکھو گے تو چائے کچھ کچھ جو بناتے ہیں لوگ وہ پیور دودھ کی بنتی کئی کئی جگہ پہ وہ بھٹھ سٹال ہوتے ہیں کہتے ہیں بھٹھ جو ہوتے ہیں وہ کمیونٹی پوری چائے بڑیا بناتی ہے پورے بمبائی میں ان کے پاس چائے کی تنی بڑیا دکانیں بہت بڑیا بڑیا بزنس کنٹرول کر کے رکھا ہونے تو یہ چھوٹی الائچی اب بڑا سمپل سا طریقہ ہے یہ لیجیے ہو گیا جی یہ اس کے اندر اور اس میں سونف ڈالیں گے سونف بھی آپ کوٹ کے ڈال سکتے ہیں گڑ کے کچھ بہت بڑیا دوست ہوتے ہیں مجھے بچپن میں کیا تھا جب مجھے کھانسی وغیرہ ہوتی تھی تو ہمارے یہاں ایک بہت بزرگ انسان تھے وہ رہتے تھے بہت ہی بزرگ اور گڑ کی وہ مطلب ریمیڈیز دیا کرتے تھے اگر آپ کو سار تھروٹ ہو گیا یا سردی کھانسی ہو گئی تو گڑ میں بلیک پیپر ملاتے تھے اور پھر دیتے تھے گڑ کو ملٹ کرتے تھے اس میں بلیک پیپر ملاتے تھے ایک چمچ کھلا دیتے تھے گائب that is why گڑ is very good for health جی یہ اس میں تھوڑی سی کوٹی ہوئی کالی میری بھی ڈال دیتا ہوں میں یہ لی جی چائے پتی پنجاب میں یہ جو کہا ہوا تھے بڑی مزیدار ہوتی ہے یہ سننے میں مجھے بڑا مزا آتا ہے اور یہ جب چائے بولتے ہیں تو کہتے ہیں باو پتی ٹھوک کے مٹھا روک کے ایک دم زبردست اور یہ دیکھیں چائے بڑیا اُبال رہی ہے ہمیں یہ اُبلی ہوئی چائے کی عادت بریٹیشز دلا کے گئے ہیں اور خود وہاں جا کے بیٹھ کے بروٹ ٹی پیتے ہیں اور ہمیں یہ عادت ڈال گئے ہیں با عادت بڑیا ہے ایسے کاری ہوئی چائے پینے نہ مجھے ملے تو مزا نہیں آتا یہ لیجئے دودھ ڈال دیا ہم نے بڑیا گھوڑ جو ہے وہ آپ یہاں نہیں ڈالیں گے یہاں ڈالیں گے تو گئی چائے پھٹ جائے گی اب کیوں سمپل سی بات ہے کیونکہ گھوڑ میں کافی سارے منرلز ہوتے ہیں سالٹس بھی ہوتے ہیں تو وہ جو ہے سیپریٹ کر دیتے ہیں دودھ کو کرڑل کر دیتے ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے دودھ والی چائے شکر والی چائے دوبارہ ابال سکتے ہیں گھوڑ والی نہیں ابال سکتے ہیں تو اس لئے اتنی بنائیں جتنی کی آوشکتہ اس کا دوبارہ بنا لیں بلکل یہ لیجئے جی اب یہ اوپلے گی اور میں چھانوں گا اور یہ جو گھوڑ ہے یہ اس میں ڈال لیتا ہوں کیا بات ہے آہا کیا خوشبو آ رہی ہے سونف کی الائچی کی ساری چیزوں کی چائے کی رنگت دیکھئے آہا کیا بات ہے چائے ریڈی اور اسے ہلکا سا گھول لیتے ہیں گھوڑ میلٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آہا کیا بات ہے گھوڑ کی چائے بلکل تیار اور میں اپنا حصہ آلو جی لیلی اب پنجابی میں کہتے ہیں سڑکیاں مار کے پیو جی مزہ تب ہی آتا ہے چائے پینے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ آواز کر کے چائے پیتے ہو بھائی کئی لوگوں کو ایریٹیشن ہوتا ہے مجھے پتا ہے بٹ ہاں ہاں کیا بات ہے آگے سے شکر بند گھوڑ کی چائے شروع گھوڑ کی جوڑ جوڑی بھائی Hangı گھوڑ کی ڈکیٹیشن ہوتا ہے ہو جی کنورٹ ٹچیٹ ڈکڈا گھوڑ سکریٹیشن ہوتا ہے کپ پانی گرم کرے اس میں ڈالے الائچی سونف کٹی ہوئی کالے مرچ اور چائے پتی اور اُبالانے دے پھر ڈالے دودھ اور اُبالانے دے اب ایک ٹی پوٹ میں جاگری ڈالے اور اس میں بنائے ہوئی چائے کو چھان کر گڑ کے پگھلنے تک ملا لے اور اس جاگری ٹی کو گرمہ گرم پروسے جاگری کی میں باتیں کر رہا ہوں اس اپیسوڈ میں اور جاگری کے بارے میں بتاؤں کہ جاگری میں اتنی زیادہ منرلز ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے جیون میں استعمال کرنا چاہیے جہاں پہ بھی آپ شکر یوز کرتے ہیں اسے جاگری سے سبسٹیوٹ کریں جاگری جب بھی خریدے ہیں try to buy a darker جاگری which is very good جس میں سلفر content کم ہوتا ہے کیونکہ سلفر بلیچ کرنے کے لیے گوڑ کو وائٹ بنانے کے لیے سلفر یوز کیا جاتا ہے تو آپ جو ہے لال ویالا گوڑ یوز کریں بڑا مزیدار ہوتا ہے ہو جی آپ بنائیں گے کھٹی میٹھی فلی